آج ہمارے معاشرے میں بچہ اگر روتا ہے تو فوری اس کے ہاتھ میں فون کو تھما دیا جاتا ہے بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا تو ماں سب سے پہلے وہ بچے کے ہاتھ میں فون کو دے دیتی ہے اور وہ بچہ کھانا کھانا شروع بھی کر دیتا ہے ماں کو اگر کام ہے بچہ ستا رہا ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو فون تھما دیتی ہے میری بہنوں آج کے اس ماحول میں غور کریں ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو فوری سب سے پہلے ماں کو فون ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے کئی ماں کو اپنے فون میں پاسور ڈال کر رکھنا پڑتا ہے ہر روز پاسور کو بدلنا پڑتا ہے مجھے بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہمارے بچے فون کو اہمیت دے رہے ہیں اس قرآن کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں کیوں ہمارے بچے اسکول سے آتے ہی فون کو ضرور لیتے ہیں کیوں ہمارے بچے اس قرآن کو کھول کر نہیں پڑتے کیوں کیونکہ ان کے ماں باپ نے کبھی اس قرآن کو کھول کر نہیں پڑا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی جو غصہ ہے غصہ ایک تو حدیث کے مطابق پاگل بنے اور دوسرا یہ شیطان کی طرف سے ہے اس لئے لیکن نبی نے کیا کہا لا تغذب غصہ نہ کرو غصہ ہے تو کرنا کیا ہے وہ بلو پہلی چیز تو ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کرنا ہے پڑنا ہے دوسری چیز کیا اپنا موں بند رکھنا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کیا بول دے اس کو اس کا حساس نہیں ہوتا اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک مرتبہ نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتے اور مسنون طریقہ کیا ہے اگر آپ کھر ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائے بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائے ٹھیکے پانی پی لے تاکہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنے کیلئے بولا گیا ہوگا شیطان ورغہ لاتا ہے بندے کو اس کی جو دماغ اس کی جو اخل ہے اس کی اخل سے اس کو دور کر دیتا ہے غصے کی حال اچھا ہے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ جب بھی ہم کو ایسا لگے کہ ہم ہمارے اندر تھوڑا سا بھی غصہ آئے یعنی شیطان میرے اور آپ کے پاس ہونے کا احساس ہو تو ہم فوری کیا پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بقاری کی حدیث میں ہم سب کو ایک خاص دعا سکھ لائی ہے کیا دعا اللہم انی اسعالک علما نافعا ورزقا طیبا وعمل متقبلا یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کی اور حلال رزق کی اور وہ عامال کی جو عامال تو خبول کر لیں